ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیتا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں مخترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایم کیو افیشل پر دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو فیلاتے اور عام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائیوں کو فیلاتے اور عام کرتے ہیں نیکیوں کو کرنے والے بہت سا کام ایسا کر جاتے ہیں کہ جو قیامت تک ان کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور ان کو اللہ رب العصد کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے اسی طرح برائیوں کو فیلانے والے ایسے ہوتے ہیں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جو قیامت تک ان کے نام اعمال میں گناہوں میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں اب ذرا دیکھئے حافظ رجب طیب اردوگان انہوں نے نیک کام کو پھیلانے کے لئے کوشش کی اور انہوں نے اپنی کوششوں کے نتیجے میں آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرایا انشاءاللہ ان کا یہ عمل قیامت تک نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا اور دوسری طرف دیکھئے سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کا حصہ سعودی عرب کی سرزمین وہاں کا مشہور شہر ریاض وہاں کی ایک اعلی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ جس کو سن کر مسلمان کا سر شرم سے جھک جائے وہ فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر بالغ عرب لڑکی اپنے گھر والوں سے الگ رہتی ہے اور اس کا گھر بھی الگ ہے وہ اپنی مرضی کو پورا کرنے میں آزاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ جوان لڑکی اپنی مرضی سے اپنی عزت کو نیلام کرنا چاہے اپنے گھر والوں کی عزت کو داغدار کرنا چاہے تو اس کے اس عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی اپنے گھر والوں سے الگ رہ رہی ہے تو گھر والے رکاوٹ بن جاتے تھے لیکن اگر کوئی لڑکی اب یہ کام کرے گی اور اپنی عزت کو نیلام کرے گی اور اپنے گھر والوں کی عزت پر داغ لگائے گی اور گھر والے اس کے اس عمل میں رکاوٹ بننا چاہیں گے تو وہ نہیں بن سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے بیغیرت حکمرانوں کو مسلمان بچیوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کو کچھ فکر نہیں ہے کہ مسلمان بچیوں کی عزت کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس لئے ہم مضمت کرتے ہیں ان کے اس فیصلے کی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے اور مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت خود کرے ورنہ یاد رکھے سعودی عرب کے حکمران ان کو ایک دن قبر میں جانا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے وہ کیا جواب دیں گے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مسلمان بچی کی عزت کی حفاظت کی خاطر صحابہ اکرام کو موت کے لئے تیار کر دیا تھا آپ حضرات اس فیصلے پر کیا تبصرہ کرنا چاہتے ہیں برائے کرم اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن